شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیخ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بہیوں بہنوں کو سلام شلوم جی مسیح کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاکہ موت کے موجد کے تعلق سے جو ہماری سٹڈی چال رہی ہے اس پر ہم غور و خوز کریں آپ جو علم دوست ہیں خدا آپ کو خوش رکھے آپ جو طالب علم ہیں ہم جو طالب علم ہیں خدا ہمیں سکھائے ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہماری جو سوچ ہے وہ واہ ہو جائے تازہ ہو جائے مضبوط ہو جائے تاکہ ہم غلط نہ سمجھیں کسی بات کو بعض دفعہ جو سمجھدار ہیں وہ تو سمجھدار ہیں اور بعض ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں کہ سمجھدار ہیں لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں ایک مثال میں نے سنی اپنے بزرگوں سے کہ ایک بجڑا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا گھونسلہ بڑا پیارا ہوتا ہے جس طرح کی اس کی کیریشن ہے جس طرح کا وہ آرکیٹیکٹ ہے جس طرح کا وہ ڈیزائن کرتا ہے اپنے گھونسلے کے وہ دو رستے بناتا ہے ایک رستے سے خود داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پر انڈے دیتا ہے بچے رکھتا ہے اور ایک رستہ اس نے اس طرح کا کیا ہے کہ اگر سامپ اس میں چلا جائے کیونکہ سامپ کو عادت ہے انڈے کھانے کی لگتا ہے اس کو پروٹین کی کمی ہے اسی وجہ سے وہ انڈے بڑے پسند کرتا ہے تو جب وہ ادھر جاتا ہے تو اندر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ بجڑے نے اس پرندے نے اتنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا سامپ کا کوئی اور پورشن بھی ہے اسی طرح سے ایک ٹائم ایسے آ گیا کہ بارش بڑی ہو رہی تھی تو اسی درخت کے نیچے ایک بندر بیٹھا ہوا تھا اور بھیگا ہوا اور ٹھٹھرا ہوا کانپرا ہے سردی کی وجہ سے اور جکھڑ بھی ہے اندھی بھی ہے تفان بھی ہے اور شاید اس میں اولے بھی پڑ رہے ہیں تو بجلا اس کو کہتا ہے کہ میں تو چھوٹا سا ہوں چھوٹی سی میری چونچ ہے تو دیکھ میں نے اتنا اچھا اپنا کونسلہ بنایا ہوا ہے میرے بچے بھی محفوظ ہیں تیرے ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں اور بڑا تو شعار ہے اور انچی انچی جگہوں پہ چلا جاتا ہے تو اڑ بھی سکتا ہے جو اڑ بھی سکتا ہے تو تو کیوں اپنا گونسلہ نہیں اپنا بناتا گھار کمرہ کچھ نہ کچھ جہاں اس طرح کے تفاہن سے بچ جائے وہ کہتا ہے اچھا تو بڑا دنا بنا ہوئے نا تجھے میں بتاتا ہوں ذرا تھوڑا سا یہ بارش کام ہو جائے جیسے بارش کام ہوئی وہ درخت پر چڑھا اور اس نے جا کے اس کا گونسلہ توڑا اور ایک تنکہ تنکہ کر کے سارا بکھیر دیا اور پھر وہ بجلے نے کہا کہ اکل کی بات اس کو بتاؤ جو واقعی متاج ہے بے اکلوں کو بات بتا کے تم اپنے دشمن بنا لیتے ہیں اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے اگر تو دنا کو سکھائے گا تو وہ تیری عزت کرے گا لیکن اگر تو احمق کو بتائے گا تو وہ مبادہ تیرا دشمن بن جائے گا اب یہ جو باتیں ہیں رہنمائی کا جو کام ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے اکل ہار کسی کو حضم نہیں ہوتی سمجھداری کی روشنی جو ہے وہ علم دوستوں کو پسند ہے وہ بھاگتے ہیں بچارے پرانے وقتوں میں وہ لال ٹائن جلا کے تو پڑھتے تھے دیئے جلا کے پڑھتے تھے کینڈل جلا کے محبتی جلا کے پڑھتے تھے اور جن کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے یہ سورسز بھی نہیں تھے تو وہ پھر دیکھتے کہ کہاں پر کوئی جو روڈ پہ کوئی کھمبا ہے اس کے نیچے بیٹھ کے اس بلب کے نیچے بیٹھ کے وہ سٹڈی کرتے تھے کیونکہ وہ علم دوست تھے لیکن جو چور ہیں جو چکے ہیں جو بدی کو فروغ دینے والے ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں تاریخ گاریں وہ تاریخ گاروں کو دیکھتے ہیں وہ ان گلیوں میں سے گزرتے ہیں جان دھیرا ہے وہاں پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اگر کسی کا بلب جال رہا ہے تو اس کو توڑ دیں گے دیا جال رہا ہے تو اس کو بجھا دیں گے وہ روشنی کے دشمن ہیں اب یہ جو بات میں نے کہی پہلے بھی اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ موت کا موجد کون ہے یہ بار بار ایسا پردہ ابلیس نے ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ انسان کی اپنی ایک چوئس ہے یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے خدا نے صرف اگاہ کیا تھا ابلیس نے وہ چیز انسان کے سامنے اس طرح سے پولش کر کے بتا دی نہیں 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 یہ تو ایسے ہی بات ہے یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب انسان نے وہ کھا لیا جیسے برین واش کر دیتے ہیں لوگ اور اتنا ان کو ذہنی طور پر اروج پہ لے جاتے ہیں کہ ان کے جسموں پر وہ بم باندھ دیتے ہیں اور اپنی جان کا خود ہی نقصان کرتے ہیں دوسروں کو بھی مارتے ہیں خود بھی مرتے ہیں اسی طرح یہ مذہبی سوسائیڈر بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیا کہ میں اتنا ہولی ہوں میں اتنا پاک ہوں میں اس طرح سے ہوں کہ ایک طرح سے لوگوں کے دماغوں کو بند کر دیا ہے لوگ کمیٹیاں ڈال ڈال کے پیسہ کٹھا کر کر کے اس طرح کے پخنڈیوں کو اس طرح کے جو چائنا پروڈیکشن پادری ہیں یا مناد ہیں یا ہیلر ہیں یا اپنے آپ کو کوئی بائبل کا ڈاکٹر کہتا ہے کوئی بائبل کا عالم کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے ہپناٹائز کرتے ہیں کہ لوگوں سے وہ پیسے لیتے ہیں لوٹنے کا طریقہ کئیوں کا کئی مانگتے ہیں ہاتھ آگے کر کے کئی مانگتے ہیں بائبل آگے کر کے کئی مانگتے ہیں چھرا آگے کر کے کئی لوٹتے ہیں گاڑیاں روک کے کئی لوٹتے ہیں کسی اور طریقے سے سب کے سب اسی دگرپل چل چکے ہیں کہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ آخر کار یہ موت جو پھیل رہی ہے انسانوں کے ذریعہ سے انسانوں میں جیسے ایک چھوٹ کی بیماری ہے جیسے ایڈز ہے جیسے خارش ہے جیسے ٹی بی ہے جیسے کئی ایسی بیماریاں ہیں جو صرف ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں جیسے کرونا تھا اور اب بھی ہے ابھی تک تو یہ ایسے پھیلتا جاتا ہے تو ایک نے شروع کیا اور ایک کے سبب سے یہ سب میں پھیل گیا اور کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ اپنے اندر انصاف پیدا کریں اپنے اندر ان باتوں کو روک دیں جب کوئی روکے گا تو پھر یہ ہوگا کہ ایک دو تین آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اب پادری بھی لالچ سے بھرے پڑے ہیں جبکہ بائبل کہتی ہے کہ لالچ گناہ کے برابر ہے لالچ بت پرستی کے برابر ہے لالچ موت ہے لالچ کسی طرح کا بھی ہے ایک سام کو میں نے دیکھا وہ اپنی ہی دم کو اس نے اس کو بھوک لگی ہے اس کو یہ سمجھا اب ختم ہوگی اس کی کہ یہ اس کی اپنی دم ہے اس نے اپنی دم کو موں میں ڈالا ہے واس وہ نگلتا جا رہا ہے نگلتا جا رہا ہے نگلتا جا رہا ہے اپنے آپ کو ہی کھاتا جا رہا ہے اور اپنا ہی زیر اپنے ہی جسم میں انجیکٹ کرتا جا رہا ہے یہی انسان کی حالت ہے وہ لالچ کی بھوک کے سبب سے اپنی نسل کو اپنے بچوں کو اپنے ملک کو اپنے ملک کی عوام کو اپنے آپ کو سب کو کھاتا جا رہا ہے ایسی اس کو سمیل چڑی ہے ایسی اس کو بھو ہے ایسی اس کو ایسی سٹیم ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں بھو کی بات کر رہا ہوں جو جانور ہیں جب ان کا ٹائم آتا ہے انڈے دینے کا بچے پیدا کرنے کا ان کو بھوک ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے تھکن ختم ہو جاتی ہے وہ بھاگے پھرتے ہیں یرمیہ کہتا ہے کہ تو اس جنگلی گدے کی ماند ہے جس کے دماغ کو بو چڑی ہوئی ہے اور وہ بھاگی پھرتی ہے کیونکہ اس کے دماغ کو اب سیزنل سمیل ہے اس کی خشبو ہے اس کی بو ہے اسی طرح انسان کو اس طرح سے ابلیس نے ایسی خشبو دے دی ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کئی لوگوں کو ایسے ہی ہے کئی ایسی بیماری ہیں کسی کو پتا چل گیا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے ایریا میں ایک لڑکی تھی اس کو ایڈز تھی وہ تھی بڑی خوبصورت اور وہ بتاتی نہیں تھی کسی کو کہ اس کو ایڈز ہے لیکن اس گلی محلے کے لڑکے بڑے بڑے خوبصورت تھے باڈی بیلڈر تھے جوان تھے پڑے ہیلتھی تھے بڑے اچھے لگتے تھے اور اس نے ان کو سب کو شکار کیا اپنی آنکھوں سے اپنے نخرے سے اپنی نزاکت سے تو اسی طرح سے اس نے یہ پردہ ڈال دیا اپنی خوبصورتی کا ان پر کہ ان کو شکار کر لیا اور وہ شکار ہو گئے اب وہ موت خود لے رہے ہیں پتہ ہے اور وہ بتاتی بھی تھی کہ مجھے بیماری ہے یہ لیکن جس وقت ان کی خوش اتنی پیک پر جا چکی ہوتی تھی تو وہ بھول جاتے تھے کہ اس کے بعد ہماری موت ہے لیکن وہ سمجھتے تھے نہیں بس اب کوئی کسی بات کی پرواہ نہیں اور اینڈ کیا ہوتا تھا یہ پاکستان کی بات ہے بڑے سارے مر گئے ہیں بعد میں وہ لڑکی بھی مر گئی اب اکثر کئیوں نے سنا ہوگا فلان شخص ہے اس کی دوسری شادی ہوگی تیسری شادی ہوگی پہلی بیوی بھی مر گئی دوسری بھی مر گئی تیسری بھی مر گئی بھائی اس کی کوئی ڈزیز ہے اب کیوں بریک نہیں کرتے کیوں رکتے نہیں ہو کیونکہ وہ جو بڑا امیر ہے یا وہ عورت بڑی خوبصورت ہے وہ بڑی امیر ہے بڑی پڑی لکھی ہے ابلیس اسی طرح کے رنگ بھرتا ہے اس طرح کا میک اپ کرتا ہے اور اس بات کو ختم کرنے کے لیے رومیوں کے خط پانچویں باب کی ساتویں آیت میں لکھا ہے کہ این وقت پر مسیح ہماری خاطر آیا اس نے آ کر ہمیں بچایا اس نے ہماری یہ چھٹے باب کی تیسویں آیت میں لکھا ہے پھر پانچویں باب کی چھٹی آیت چھٹی آیت سے آٹھویں آیت تک پڑھیں گے دوسرا کرنٹیوں پانچویں باب اس کی پندرویں آیت تاکہ ہم باچی جائیں اس نے ہماری مشکتیں اٹھالی اس نے ہماری سزا اپڑے اوپر اٹھالی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں اس نے اعلانیہ طور پر اس بات کا شادیانہ بجایا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی اے موت تیری تیرا ڈنگ کہا رہا یہ پہلا خط کرنٹیوں کپندر واب کی پچپن آیت میں لکھا ہے اس کیونکہ اس پر وہ بیماری اثر نہیں کرتی اس کو وہ بیماری نہیں لگتی وہ اس 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 عمل میں شامل نہیں ہے جس عمل میں دوسرے شامل ہو کر اس موت کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں مسیح بچانے والا ہے جیسے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ایڈز کے مریض کا علاج کرتا ہے کینسر کے علاج کرتا ہے اور کرونا کے دنوں میں وہ کرونا کے مریضوں کا علاج کرتا ہے کیونکہ وہ اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے اسی طرح سے مسیح کی ذات میں گناہ نہیں ہے نبی پیغمبر رسول آئے دوسروں کو راہ بتاتے رہے خود وہی کام کرتے رہے لڑائیاں بھی کی لوٹا بھی شادیاں بھی کی ڈبل ڈبل بھی کی عورتیں بھی لے لیں جو بھی دل کیا کرتے گئے اور لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ اس طرح نہ کرو آپ اس طرح نہ کرو بھئی سگرٹ پینے والا جب تک خود سگرٹ نہیں چھوڑے گا کیسے دوسروں کو منع کرے گا ایڈز کا مریض جب تک خود ٹھیک نہیں ہوتا کس طرح وہ کسی کو وہ بیماری پھلانے سے روک سکتا ہے یہی باتیں اور مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ایک ڈاکٹر کی حصیت سے ایک نجات دہندہ کی صورت میں اس نے موت کو اعلانیہ طور پر کہا لے جو جی اب اب اس مریض پر ایڈز کا اثر نہیں کوڑ کا اثر نہیں کرونا کا اثر نہیں اس بیماری کا اثر نہیں کچھ بھی ایسا اثر نہیں کیونکہ اس کو میں نے ویکسین لگا دی ہے ایسا خون چاہیے اس مریض کو کہ جس کے اندر کوئی جمز نہ ہو کوئی بکٹیریا نہ ہو کوئی وائرس نہ ہو تو یسو کا خون ایسا پاک ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں جو مریم بطولہ سے پیدا ہوا جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا جس کے جس جو بغیر ایسے باپ سے پیدا ہوا جس کے اندر وہ گناہ کی تثیر نہیں آپ اس میں ہی فرق کر سکتے ہیں کئی کہنے والے کہتے ہیں وہ جی وہ بھی آدم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا بھئی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا لیکن وہ کلمت اللہ تو نہیں ہے نا کلمت اللہ کون ہے مٹی سے تو بنایا مٹی میں تو راہ دام پھونکا زندگی کا وہ جیتی جان ہو گیا یسو کے اندر دام تو نہیں پھونکا یسو تو خود ہے کلمہ اللہ کا کلمہ خدا کا کلمہ اوہ کا کلمہ باپ کا کلمہ وہ تو خود ہے دام پھونکنا ایک اور چیز ہے جب آپ کسی کو پھوک مار کے کسی کے موں پر موں رکھ کے تو کسی کو فرسٹ ایڈ دیتے ہو تو اس کی بریتھ چلتی ہے اس کا آپ پارڑی وہ فنکشن ہے اس انسان کے اندر آپ بریتھ دیتے ہو وہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ہے جس کے ساتھ لیٹ کر آپ اپنا خون دے رہے ہو اس کی نسوں میں آپ کا خون جا رہا ہے اس کو گردے آپ کے لگے ہوئے ہیں اس کو پھیپڑے آپ کے لگے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوا وہ تو ایک طرح سے باڈی اس کی ہے باقی تو سارا سسٹم آپ کا اپنا ہے تو یہ باڈی ماں مریم کی تھی باڈی مقدسہ مریم کی تھی اس کے اندر جو سسٹم چل رہا تھا وہ خود خدا کا تھا وہ خود خدا تھا جب کسی کا خون اس کے اندر جا رہا ہے تو وہ خود اس کے اندر جا رہا ہے جب گردے اندر جا رہے ہیں تو وہ خود اندر اس کے ہے اگر دیل جا رہا ہے تو وہ خود اس کے اندر ہے اگر کسی کا دیل کسی کو ٹرانس پلانٹ کر دیا ہے تو اس کا دیل اس کے اندر ہے تو اس بات میں فرق دیکھئے کہ یسو نبی نہیں ہے وہ رسول نہیں ہے وہ پیغمبر نہیں ہے وہ ایک عام انسان نہیں ہے وہ کلمت اللہ ہے وہ خود کلمہ ہے وہ خود خدا ہے یہ بیٹا کہنا تو وہ صرف ہم انسانی لینگویج میں کہتے ہیں اس لئے اس نے موت کو للکارا ورنہ آج تک کسی نے موت کو نہیں للکار سکا اور نہ ہی موت کسی کو چھوڑتی ہے قبر خالی ہے تو یسو کی قبر خالی ہے اس نے اعلانیہ طور پر کہا اے موت تیرا ڈانگ کہا رہا مکاشوہ کی کتاب اس کا بیسوں باب اس کی دوسری آیت پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو عبلیس بار بار کور دیتا رہا ہے انسان پر جس نے کوٹنگ کی ہے اس برائی پر یسو نے وہ برائی نمائع کر کے دکھائی لیکن عبلیس اس پر کوٹنگ کرتا ہے دعاوں کی نمازوں کی پرہیزگاری کی پرہیز کرو بس اب مسجد میں چرچ میں گردوارے میں مندر میں پرہیز کے ساتھ رہو بس رام رام کرتے رہو اللہ اللہ کرتے رہو رب رب کرتے رہو خدا خدا کرتے رہو لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو وہی حال لیکن یسو کہتا ہے ہار وقت اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھو یہ ورگ ہے جس پر عبلیس آپ کو ٹریپ کرتا ہے وہ کہتا ہے بس جو جو فرض ہے وہ پورا کرو باقی کوئی بات نہیں یسو کہتا ہے یہ فرض نہیں یہ زندگی کی تبدیلی قائم ہونی چاہیے ہر وقت ان باتوں سے بچے رہیں پھر آپ پر موت غالب نہیں آئے گی پھر موت آپ کا اندر اثر نہیں کرے گی ورنہ جو آپ اپنے آپ کو کھا چکے ہیں جو زہر آپ پی چکے ہیں اس کا اثر صرف یسو ختم کر سکتا ہے یہ جو پخنڈی کہتے ہیں شفاہ لے جو اپنے عیسے کی برکت لے جو یہ سب کے سب بھی ان کے اندر بھی وہ جراسیم جا چکے ہیں نیک نیتی کے ساتھ خدا کے طالب ہو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے خدا آپ کو سمجھنے کی تفیق دے جائے مسیح کی